فلیکس کی دکان میں سیمنٹ اور گٹی کیوں خریدی پوچھنے پر بھڑکا اپسر پنچ بلرام ڈوڈی بولا جو چھاپنا ہے چھاپ دو میرے خلاف وکاس کے نام پر گھوٹا اللہ کر رہا گرام پنچائد بچھاپور اوک کا اپسر پنچ بلرام ڈوڈی ہردہ اپسر پنچ صاحب آپ کی پتنی جب سر پنچ تھی تب فلیکس کی دکان نے سیمنٹ اور گٹی کیوں خریدے جاتے تھے اور ورطمان میں بھی فرجی بل لگا کر پنچائد کے کھاتے سے راشی آہارت کیوں کی جاتی تھی اتنا پوچھنے پر ہی گرام پنچائد بچھاپور کے اپسر پنچ بلرام ڈوڈی بھڑک گیا اور جو چھاپنا ہے میرے خلاف چھاپ دو دراصل گرام بچھاپور جو ہردہ مکیارے سے لگ بک تیس کلومیٹر دور ہے اس نے بل رام ڈوڈی کی پتنی رادہ بائیش ہردہ شہر سے اس دکان سے گٹی کھریدی تھی جس میں فلیکس بنتے ہیں اور سیمنٹ بھی اسی فلیکس دکان سے کھریدی جاتی ہے لگ بک پندرہ سالوں سے پنچائد میں جمعے بیٹے بل رام ڈوڈی نے پنچائد کو دیمک کی طرح کھا گیا اب جب بھرشتہ چار کا کھلاسہ ہوا تب بھڑکنے لگا گرام بچھاپور کے ادیوکتہ آنیل جات نے آر اوپ لگاتے ہوئے بتایا مان اپسر پنچ بل رام ڈوڈی نے نبھائی ہے منڈرے گا میں برشتہ چار کرنا پنچائد کے لیے عام بات ہے لیکن گرام پنچائد بچھاپور کا ایک ایسا معاملہ نکل کر سامنے آیا ہے جس میں برشتہ چار کی ادھاری سیما کو بھی پار کر دیا گیا ہے گرام پنچائد بچھاپور میں گرافکس کے دکان سے سیمنٹ گٹی کھریدی جاتی ہے جس کا بھکتان بھی کر دیا جاتا ہے ایسے ایک دو نئی درجنو بیل ہیں جس میں لاکھ پر روپے گرافکس کے دکان میں گٹی سیمنٹ ریت خرید کر شاسکی راشی نکال لی جاتی ہے شریجی گرافکس سے خریدی سیمنٹ گٹی ریت ادھیوقتہ آنیل جات نے بتایا کہ گرام پنچائد بچھاپور ٹیمرنی کے قریب پندرہ کلومیٹر اور جلہ مکھیالے سے قریب تیس کلومیٹر دور ہیں پنچائد میں نرمارکار میں لگنے والی ریت گٹی سیمنٹ کی خریدی پنچائد دوارہ ہردہ سے نہی روپار کے پاس اس سے شریجی گرافکس نام کی دکان سے خریدتی ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ گرافکس فلیکس کے دکان پر نرمارکار سماگری کیسے ملتی ہوگی گرام پنچائد بچھاپور پیچھلے پندرہ سالوں میں ایسے کرونوں روپے کے فرجی بل لگا کر راشی نکالے گئی اور سرپنچ بلرام ڈوڑی کی کیا بھومی کا آدھیوقتہ آنیل جات نے بتایا بلرام ڈوڑی کا کارکال پاس سال کا رہا اس کے بعد ان کی پتنی رادہ بائی سرپنچ بنی ان کے کارکال ختم ہونے کے بعد ابھی حال ہی میں ہوئے پنچائد چناؤں میں بلرام ڈوڑی پھر سے اپ سرپنچ کے پت پر آسین ہوئے بلرام ڈوڑی کے لیے یہ پت صرف دکھاوا ہے اصلی مقصد گھوٹالا اور برشتہ چار کر اپنی جیب کرم کرنا ہے فرجی آرڈٹ کرا کر بلپاس کر آیا پنچائد میں یوں تو ہر سال لیکھا جوکہ کا آرڈٹ ہوتا ہے اس آرڈٹ میں بھی گرام پنچائد بچھاپور کی سیکڑوں آپتی آئی ہیں عدی وقتہ نل جات نے بتایا کہ ہم بات کریں شریجی گریفکس کے بل کی تو دو ہزار پندرہ میں چھبیس ہزار روپے کی گٹی ستا ساٹھ ہزار روپے کے سیمن کی بل کو پاس کر کے راشی ہی نہیں نکالی گئی بلکہ ادھکاریوں سے مل کر فرجی آرڈٹ بھی کرا لیا ان کے دورہ اسی پرکار کئی فرجی بل لگا کر پنچائد کی راشی آرڈ کی گئی ہے ان کا کہنا ہے گرام پنچائد میں روجگار کے نام پر بھی روجگار گھوم رہے ہیں پنچائد اپنے چہیتوں کو لا پہنچانے فرجی بھارہ کر رہی ہے گریفکس فلیکس کے دکان میں سیمنٹ ریت گٹی خرید کر لاکھوں روپے کے فرجی بل بنا کر راشی نکالی گئی ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پورڈ میں گریفکس فلیکس کے دکان سے سیمنٹ گٹی خریدی کے بل گلت ہے میری پر ساپنا ابھی حالی ہی میں ہوئی ہے کمل کٹارے سچی بچھا پنچائد ان کا کہنا ہے کہ پنچائد کا سچی وہ ہردہ رہتا تھا وہی سے وہ گٹی اور سیمنٹ بھیجتا تھا ہم نے پکے بل لگائے ہیں فلیکس کے دکان سے سیمنٹ اور گٹی خریدی ہے جو آپ کو چھاپنا ہے چھاپ دو موسیقی